السلام علیکم اس وقت موجود ہوں جنوبی حزرستان خوانہ کے چہر یہ بڑاک پڑھروں میں کیا وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں آرہی پہلا فرس بلوگ ہے یہ بڑا بھائی کال بھی آرہی ہے یہ میرا کزن ہے پیچھے یہاں آپ کو یہاں کافی لوگوں کو وزیرستان کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو میں توڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے کھیت ہیں جہاں پہ ہم لوگ بینس بکریوں کے لئے چارہ بناتے ہیں یہ میرا بھائی ہے کافی پیارا علاقہ ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے بس وزیرستان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وزیرستان ایسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہاڑ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے انشاءاللہ ہم بھی بلوگ بنائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ وزیرستان کی طرح ہے یہاں کا محول ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ چاہیں اور کچھ نہیں ہاں ہم ہم چچا کے گھر ہیں پیچھے چچا کے گھر ہیں یہ چچا کے گھر ہیں چچا کے گھر ہم چاہے پی نہیں آئے یہاں پہ چچا کے گھر گوش بن رہا ہے اور پتر ہی ہمارے گھر میں کیا بن رہا ہوگا اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ریڈ کلر کی ٹینک کی نظر آ رہی ہے پانی کی وہ ہمارے گھر ہیں اور وہاں پہ لوگ کرکٹ کلتے ہیں سارے دو ایک جمع ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کزن ہے اپنے کھیت دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کھیتوں کا کیا ہوا یہ کھیت بھی ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں سامنے بھی ہمارے ہیں ہمارے پری یہ سامنے گھر ہمارے ہیں یہ میرا کزن کا گھر ہے کہ ہمیں برابر پلا چشمیں ہمارے گھر ہمارے 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 پریسے بہت ہی اونچا راستہ دیکھو جاتے ہیں میں جا رہا ہوں اوپر جیتے ہیں میں نیچے کا سندھی کہتا ہوں صلاح آپ کو یہ چیک کرو میرا چچا کا گھر ہے سامنے ہم ادھر گیتے ہیں سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ آگئے گھر یہ بڑا بھائی پتہ نہیں کسی کام سے جا رہا ہے سلام چل یہ ابیہ یہ اہلیمہ اور یہ جناب گھر آگئے نماز پڑھنے کا نماز کرتے ہیں پھر بعد میں آپ سے ملتے ہیں آج کے لئے اہمہ کافی ہے